مثلا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہو کر رہیں گے جو بدکاری کو حلال قرار دیں گے دیشوں کو حلال کریں گے شرام حلال کریں گے گانے بجانے کے آلات حلال کریں گے تو اب یہاں جن چیزوں کے تذکرہ ہے دیشوں میں پتری طور پر حرام اس کی حصوص ہے لیکن یہ حرام ہے مردوں کے لئے سے اگر فی نفس ہی ریشم کے اندر منکر ہوتا عورتوں کے لئے میں جائے نہیں ہوتا صور کا گوشتہ مرد کے لئے جائے نہ عورت کے لئے جائے جو قطعی حرام ہے سب کے لئے رہا ہے لیکن یہاں مرد و عورت میں فرق کیوں ہو رہا ہے یہ فرق جو کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب علت اس شئے کی نفس سے حکمت نہیں ہے اسی لئے جن میں ریشم کا لباس پہن سکتے ہیں خجلی ہے تو پہن سکتے ہیں برحمن ابن دعاوف رضی اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ نے حضور سے کہا کہ خجلی بہت ہے تو اس لئے ریشم کا لباس پہنے ہیں تو آپ نے اجازت تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کی کبھی اجازت ہوتی ہے کسی طبقے کے لئے اجازت ہوتی ہے اور کسی کے لئے اجازت نہیں ہوتی ہے تو فی نفس ہی اس میں حرمت کا پہل ہوگی یہ بات پاس ہے اب اس میں حرمت کی کوئی علت ہے مردوں کے لئے ممنوع قرآن دے دیا گیا کیونکہ مرد اس لئے نہیں ہے کہ وہ زیورات ہیں مرد زیورات کے لئے نہیں ہیں اور مردوں میں کچھ جفاکشی مطلوب ہے جتنی مطلوب ہے اس کا تقاضہ ہے اور ساتھی ساتھ سادگی جو مطلوب ہے اور جس طرف سے اور اسناف سے بچنا مطلوب ہے اس میں ریشنی کپڑے نقصان دیں اس میں زیورات نقصان دیں پھر یہ کہ مرد کا عورت سے مشاوہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد سے مشاوہت اختیار کرنا اس سے سنفی فطری تقسیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو مہنشہ بلاوندی کے خلاف اس لئے اس پر لعنت فرمائی گی وہ مرد جو عورت سے مشاوہت اختیار کرے اور عورت جو مرد سے کرے اب اسی مشاوہت کا اختیار زیب و زینک کے لئے زیورات پہنے ریشنی کپڑے استعمال کرنا تو اس میں ایک پہلو وہ ہے اور ایک پہلو اسراف کا ہے تو جہاں جہاں یہ پہلو ہوں گے وہاں ممانات ہوگی اب یہاں ایک طرف زنا و بدکاری کا تذکرہ ہے ریشنی کپڑے شراب کا ہے اسی سیاق میں معذف کا تذکرہ ہو گئے گا تو معذف سے وہی آلات پہرات ہے جن کا دیر سویر وہ اثر مرتب ہوتا ہے جو شراب کا ہے جس کی قلب میں اچھی خاصی وہ ساتھ کی